اسلام علیکم جوب انفرمیشن ان گائیڈلٹی چینل پر ایک بار تو خوش آمدید ایک نئے گورنمنٹ جوب کے ساتھ آپ کے فدمن میں پھر آزر ہوں اس چینل پر آپ کو تمام گورنمنٹ اور پرائیوٹ جوب کے بارے میں اونلین اپلائی کرنا یا آپ کو منول اپلائی کرنے کا مکمل تجہاکار بتایا جائے گا آج ایک نئے جوب کے ساتھ آپ پھر آزر ہوں نیشل تانسپیشن انڈ اسپیش کم لیمٹڈ نے ایک بار پھر مزید کچھ اندار نوکریوں کا اعلان کیا اس جو آپ پورے پاکستان میں میل فی میل سے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ تیں کہ سٹیزم ہو پاکستان ہو یا وزا جمہو کشمیر سے تعلق ہو وال پاکستان سے آپ اس میں اپلائی کریں گے کینیڈ ہالنگ دو میسال آف کنسرٹ کنسرن پروینس جو پورچے نیچے منشن کی گئی ہیں اس کی پروینس ڈسٹرک اس پروینس کی اگر ڈسٹرکٹس کا تعلق ہے تو لازم اس میں اس کوٹے پر اپلائی کریں ایمپلائیشن چلن کوٹا بھی سکتے اندر ہوگا مائنٹیز کوٹا بھی اور ڈسٹیمبل محصول کوٹا بھی سکتے ہیں میل فی میل اس میں سب اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو آپ دیکھ سکتے ہیں لیبورٹک ایسسٹنٹ ڈیپیس چودہ کی کولیپکیشن اس میں چاہیے کہ کسی بھی گورنمنٹ ٹیکنیکل یا پولیٹ ٹیکنیٹ انسٹیوٹ سے چاہیے ٹیکنیکل کولیج سے ہو جائے پروینس جو دیکھ لیں اس کا کہاں کہاں سے اس کا کوٹا لیجی پل ہے یہاں پہ کہتا ہے کہ ڈیریکٹ کوٹا اوپن میریٹ پر یہ پوسٹیں سب لاہور سرکل کی گودو سرکل کی اور جام شروع سرکل کی یہ تین سرکل ہیں جہاں سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی چلن کوٹے میں ہیں یہ گودو سرکل اور کوٹا ریجن سے ہوگی اپلائی سرکل اس میں اپلائی کریں گے مانورٹیز کوٹا سب جو ہے اکلیتی امید وال سب لاہور سرکل سے اپلائی کر سکتے ہیں اور گومن جو خواتین کوٹا ہے اس سب پشاوار سرکل سے ہے ایج لیمیٹس میں اٹھارہ سے تیس سال ہے ڈیٹیل ڈسٹک ریجن سرکل منشن لوگ اچھا دیس نمبر دو پر پوسٹ دیکھتے ہیں تیلیکم میکنیک ون بیٹیس چوڑا اس میں بھی تین سال کا ڈیبلوم آپ کو چاہیے ریڈیو میں ٹی وی مینٹ ایک ٹونکس میں گورنمنٹ پولٹ ٹکنیک یا ایکوڑینٹ کولفکیشن ہو کسی بھی ریکنائز بورٹ سے ٹیکنکل ایڈکیشن سے جسٹرک وائز کوٹا وہ آپ کو باتھا رہے ہیں یہاں پہ جسٹرک اور ڈریجن وائز پروکنس وائز کوٹا باتھا رہے ہیں آپ سینٹ کے ٹی لینے ایسا زیادہ جائے ضرب احترaquانا sab диführه ڈیریٹ کوٹا میں آپ ٹیلی کوئن سرکل چودہ ہیں ڈیرٹ کووٹا میں آپ ٹیلی کوم سرکلLAN ثافتikat ب�ل��면 ٹیلی علیوام ایک ہوسکتے ہیں ایک رسالان میں مثل اس کے آنific ملتان سپلائی کرسکتے ہیں ڈیسیبل کوٹا مازور کوٹا جو ہوگا صرف ملتان سے ہوگا بومن کوٹا جو آپ کا ہوگا جو بومن کوٹا ہوگا وہ صرف ٹیلکوم سرکل لاہور سپلائی کرسکتے ہیں ٹیلکوم سرکل اسلام آباد ٹیلکوم سرکل ملتان سے یہ تین کوٹوں پر بومن اپلائی کرسکتے ہیں اس لیمٹ آپ دیکھ لیں 18 ستی سال ہے اس کے اندر اور باقی وہ ڈیسٹک وائز ڈیٹیل آپ کو نیچے منسن کرے گا وہ آپ کو بتاؤں گا سب انجنیر بھی پس پوٹا کی 14 کی پوست ہے اس میں پچھین سال میٹرک کے بعد اس سال کا آپ کے پاس پوست میٹرک ڈیپلوم ہو سیبل میں کسی بھی ٹیکنکل انسٹور سے گریڈ پلی ہیں پوہ میں اس ریجن وائز آپ کو کوٹا نیچے بتا رہا ہے کہ آپ چلڑن کوٹا اس میں کان کان سپلائی کرسکتے ہیں ایٹھیں گے اس میں ڈائیٹ کوٹا نہیں یہ چلڑن کوٹا وائز ڈیسیبل کوٹا اور مومن کوٹا اچھا ایمپلوئیس چلڑن کوٹا اگر بچے گورنمنٹ میں انٹیٹیسی اب ابدا میں جوب کر رہے ہیں تو وہ ان کے والدین سے بچے لاہور اسلام آباد حیدر آباد ملتان کوئٹا ایجن سپلائی کرسکتے ہیں مینڈوٹیز کوٹا اسلام آباد اور ملتان سپلائی کریں گے اس میں جس سب انجنیروں ہیں ڈیسیبل کوٹا اب لاہور سے اپلائی کریں گے اور اگر مومن کوٹا آپ کا ہوگا استعمال ڈیزین سے خواتین کا اٹھار سے تیس سال عمر ہے اس کے لئے آج یہ الیکٹریسن آئی ہے ایجی پیس 11 میٹرک کے بعد آپ نے دو سال ایک سیٹیفیکیٹ کورس کیا ہو ٹیکنکل لوکیشنل سکول سے ٹیٹیسی ڈیبلوم ہو یا میٹرک و الیکٹرکلز پرویزر سیٹیفیکیٹ یا الیکٹریس پرویزر کا سیٹیفیکیٹ اور میٹرک کے ساتھ سے کہتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایکسپیئنس پر چاہیے کہتا ہے ایک سے دو سال کا آپ کو ایکسپیئنس اس کے اندر ہو یا اٹلیس تین سال کا ایکسپیئنس ہو آپ کو اس کے اندر ہو پروینس اور ریزن وائز سرکل وائز و نیچے کوٹا آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈیریکٹ کوٹا آپ پورے پاکستان سے ان پوسٹو پر کانکہ سے اپلائی کر سکتے ہیں پشاور سرکل سے اپلائی کر سکتے ہیں رواد سرکل، بودو اور جنگ سرکل ایمپلوئیچ لنڈ کوٹے والے سے لہور سے گٹی فیصل آباد دو سو بیس کیوئی ملتان سے اور پانچ سو کیوئی ملتان سرکل سے اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ ستیس سال اس کی ایج لیمت ہے اچھے اسی پٹواری ازاد اگر اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں کوالیفکیشن ہوم میٹرک کے ساتھ اس کے لئے وہ کہتا ہے کہ پٹوار کا کورس بھی آپ نے کیا ہو کنشل سکول ہے پرونس وائز کا یا ریجن سرکل وائز کا کوٹا بتا رہا ہے کہ ڈیریکٹ کوٹا بیس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو پر میرے کیجئے پورے پاکستان سے ہے اسلام آباد ریجن اور لاہور ریجن سرکل کر سکتے ہیں ایسی پی ایمپلائیچ چلن کوٹا جب ہوگا سب لاہور سے اپلائی کرتے ہیں بٹواری پر کر سکتے ہیں 202 Peer 3-3 قال jus amdddd recipient اس نے اپلائیچ پی اپلائی کر سکتے ہیں ایدر آباد ایجن میں آپ اپلائی کریں گے تو آل سینی ڈسٹک پوریسن سے اپلائی کرسکتے ہیں اگر آپ کو ڈو سرکل پر اپلائی کر رہے ہیں تو انکلوڈ ڈسٹک پوریسنی کیونکوں سے شہر شامل اگر آپ کو ڈو سے اپلائی کر رہے ہیں کشمو اور شکار پور لڑکانا گھوٹی سکھا جگوابار دادو فیرپور کمبر شداد کوت اور نشیرہ فروز اگر آپ جامشورہ سرکل کی طرف سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو کس کی علاقے کا آپ کو کنڈیٹ ہونا لازمی ہے آپ جامشورہ سرکل پر اگر آپ اسلام آباد سرکل سے اپلائی کر رہے ہیں میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ہول کے پی کے پی کے پی کے سے جب اس میں شامل ہوئے کے پی کے میں اس کے علاوہ آپ پرنٹیر ریجن سے اپلائی کر سکتے ہیں اسلام آباد منڈی بھاواتین جیلم پھٹک چکوال میاوالی بکر ازاج جمہور دیلستان یہ شہری اسلام آبادی پورا ہو اس میں پورا کے پی پی کے اور ایکس فارٹا بھرنٹیر ریجن شامل ہوگا جس میں سب مانسیرہ شامل لیں گے اس کے علاوہ مانسیرہ تھے سوال سرکلز میں کیا ہمیں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کس کی علاقے کا آپ کو انیٹ ہونا لازمی ہے آپ کو اپرابل پرنڈی نو عباد منڈی بھاو دین ڈیلمیہ تک سکوال نیوالی بکھر منسیرہ تاجمیل کشید اور گئی ولستان اچھا اگر آپ لوگر ریجنز میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو کس کی علاقے کا آپ کو انیٹ ہونا لازمی ہے آپ کو امیدوار ہونا لازمی ہے آپ کو لہور قصور سایوال اکارا کجراوالا کجرات سالکور شکار فیصلہ بات سرکوزہ نانکانہ ساپ ڈوبار ٹیٹ سید سنگ جنگ حفظہ بات چنیور شاہور ناروالا اگر لہور سرکل میں آپ اپلائی کریں گے لہور قصور سایوال اکارا کجراوالا گجرات سالکور ناروالا آپ کو لازمی ہے گھٹی فیصلہ بات میں باقی دیکھ لیں کون کون سے شہر شامل ہے اگر آپ اس میں کو لازمی ہے تو اس میں دہور اپلائی کر رہے ہیں ملتان ریجکس میں تمام ڈیسٹرک کے ملتان ریجن میں آتے ہیں وہ اس میں اپلائی کر رہے ہیں دو سو بیس کیوی ملتان سرکل میں کون کون سے ریجن اس میں آئیں گے کہ ملتان مضافر آباد، راڑی، باولپور، باولنگر، خانے اور لوڈرائی اس میں شامل ہے پانسے کیوی میں دیکھ رہے ہیں جی رہیمیار خان ملتان، خانے وال، رنڈی جی خان، راجن پور اور کرشمہ، اگر آپ کو اٹھا ریجن میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ آر ڈیسٹرک اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جی فورٹ ٹیلیکوم سرکل کے لیے بتا رہا ہے جی ٹیلیکوم کی پوزیشن میں اگر آپ نے جو اپلائی کرانا ہو کر رہا ہے ڈیسٹرک ان کو میں اپلائی کر دیکھ لے ہیں اگر آپ شاہر سے تعلق رکھتی ہیں تو ڈیسٹرک کو بھی کچھ میں اپلائی کرڑا ہے اگر آپ ملتان سرکل میں اپلائی کر رہے ہیں تو یہ سیٹی آپ گیٹلیں اگر آپ ان سیٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو لازمیس میں اپلائی کر رہے ہیں انسٹیکشن ڈ جرنال کنڈیشن کینڈید ہیں تو اپلائی کر رہے ہیں کینڈیڈ کو یہ اپلائی ہوئی ہے کہ وہنا اپلائی کر رہے ہیں انٹیس کی ویفشایٹ کے پر کینڈیڈ مس پوز جنیڈیڈ کو کہتا ہے وہ تمام relevant degree qualification اسے پاس ہونی چاہیے ادھر وائز وہ لسول نہیں ہوگا اس کے لئے پر کوپیڈ ایڈکیشنل ڈاکومنٹ شاید کرنا اس سٹیج پر دیروت نہیں پڑے گی آپ کو اسے فرم آن لین اپلائی کرنا پڑے گی یہ لنک میں ہے جب دسکرشن میں نیچے اس سٹیج دسکرشن میں دے روں گا آپ اس پر ڈائیٹ لنکر کے لئے اپلائی کر سکنگے دیروت سے جی کہتا ہے کہ پانچ سو رو پیس کی فیصو ہونے اپلائی کرنے کے لئے کورٹ امراب سٹد کریں گا جب اور میں سٹwave آifi Phase most on جب دوسائی plan وائز ان الدسٹو اپلائی کرنے کے لئے اپلائی کرا ہے آن لین اپلائی کرنے کیانا کورٹ vary ہے کہ جی اگر آپ نے ڈیڈی سے کوٹے پر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے وہ تمام ڈاکومنٹ جا کر آپ کے والدین یا والد میں اس کنٹسی میں جاپ کر رہا ہے تو وہ ڈاکومنٹ آپ نے وہاں پہ لازمی اٹیج کرنے اس کے بغیر آپ کو یہ کنٹسی جاپ نہیں کیا جائے گا آپ کو فی ڈیوڈ بھی دینا پڑے گا یہ غلط نامہ کے جی آپ کو بھائی ہے بھائی یا کوئی اور الڈی چلن کوٹے میں سے کوئی اور اپلائی تو نہیں کر رہا ہے فائی پھر کہتا ہے جو اپر تیوی ہے فائی پھر جنرل ایلیسٹین ہے جو ایلیسٹین ہے جو ایلیسٹین ہے کہتا ہے کہ یہ جو ایلیسٹین آپ کو اوپر وہ ساستہ دھا رہا ہے تیس سال دے رہا ہے اس کے علاوہ مزید ایلیسٹین نہیں کی اس میں پانچ سال کی گورنمنٹ کے ریایت بھی شامل ہے آپ ایلیسٹین کہتا ہے باقی یا آپ اگر ان شہروں سے اندیویرس آپ کو تعلق اس کا لوگ آرہ گا ہے جو ایلیسٹین سے فاطہ سے شامل آ پلومنٹ سے آپ کو تیس سال کی ریایت میں سے صرف آپ لوگوں کو دی جائے گی ایلیسٹین گورنمنٹ ایلیسٹین کی گورنمنٹ ایلیسٹین کے گورنمنٹ یا ایک دوسرا گورنمنٹ جنرلہ میں دوس سال گورنمنٹ کیسے قائم کر لیا ان کو مزید 10 سال کی ایلیسٹین دی جائے گی اس کے علاوہ ڈیسیبل اگر آپ ماضور ہیں تو بھی آپ کو 10 سال کی ایلیسٹین دی جائے گی کہتا ہے کہ اگر کوئی امیدوار ایک سے زیادہ پوست کی اوپر ایج لیکسیشن لے لیتا ہے تو صرف اس کو ایک پوست ایج لیکسیشن دی جائے گی باقی میں نہیں کسی میں دی جائے گی مطلب اگر آپ تین پوستوں کا ابلائی کرتے ہیں کہ اگر آپ ایج لیکسیشن صرف آپ کو ایک پوست دی جائے گی باقی تو اپنی دی جائے گی اگر کوئی انڈیٹ سلیکٹ ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان میں کہیں بھی انڈیٹ سلیکٹ کام کرنا ہے سلیب وہ کہتا ہے کہ ایک کینڈیٹ اگر تو اس جوپ پر صرف ہو جاتا ہے تو پاکستان میں انڈیٹ سلیکٹ کا ایج لیکسی شہر یوٹیوبے میں موجود ہے تو آپ وہاں پر جوپ کرنے کے تو لازمی آپ وہاں پر کہیں بھی پوست کیا جا سکتا ہے اوریجنل ڈاکومنٹ کہتا ہے کہ ڈگری سیٹیفکیٹ نوچی گرگر گورنمنٹ ٹپلائے ہیں تو آپ کو ایڈا ٹائم آف انٹریو ہونے پیش کرنا ہوگا کنڈیٹ میں کنٹیکٹ انٹی ایس کسی بھی سوال جو آپ کے لیے آپ انٹی ایس سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی رولہ مسلیب کے لیے یہ ٹیسٹ انٹریو ٹیسٹ کے لیے سینٹر کے لیے دل کے بارے میں آپ انٹی ایس سے مکمل معلومات کر سکتے ہیں کنڈیٹ نے اگر مینورٹی کو ٹیم اپلائے کیا ہے یا وہ کر رہے ہیں تو انہیں مینورٹی سارٹسکیٹر ڈسیبل اور مینورٹی سارٹسکیٹر نے 30 کو پیش کرنا ہوگا صرف شورٹ لیسٹس جو امیدوار ہوں گے ان کو ٹیسٹ انٹریو کے لیے بلائے جائے گا اگر کوئی ایسا امیدوار جو پہلے کسی سرکاری نوکری یا کسی اور جوب سے ڈسیمس کیا ہو یا نکالا گیا ہو تو وہ اپلائی کرنے کا لیجیبل نہیں ہوگا ڈابب بی پی ایس بی ایس پوزیشن مل بی کنسیڈر فور ریگلریزیشن کہتا ہے کہ یہ جوب آپ کی اس ٹیم ریگلریز ہوگی جب آپ کا کنٹیکٹ پیریٹ سیٹسکیٹری یعنی تسلی بکش آپ نے اپنا کنٹیکٹ پیریٹ پورا کیا ہو تو آپ کو جوب آپ کی ریگلریز بھی کرتی جائے گی یعنی ایک قسم کی پرمنٹ جو گا ان کا پلائیٹ اپلیکیشن کو کسی بھی ٹیم ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اگر آپ نے انفرمیشن جو اپلیکیشن فارم میں دی ہوگی جو انفرمیشن دیا ہوگیا گا تو آپ کو کسی ٹیم ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا تی ای ڈی آپ کو نہیں دیا جائے گا تی سینٹروں کے لیے نٹیٹیسی کی حق رکھتا ہے کہ ان پوستوں کو کسی بھی ٹیم یا کسی بھی جگہ ڈیکریز یا انکریز کر سکتا ہے اور لازد ایس میں اپلائی کرنے کی تیس سپٹیمبر دیزار پایس جمعہ کا لیس ہے تو جی میں بھی آپ کو نٹیس کی ویبسائٹ کو لے جاتا ہوں نٹیس کی اس ویبسائٹ کو میں جو آپ ڈسکوالیفائی میں بھی ڈال دوں گا آپ اس پر کلک کر کے ڈائٹ اپلائیز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایڈرٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لنک بھی مشکر کر دوں گا اس پر میں کلک کروں گا انٹیس کی اپلائیٹ کے اوپر علام میں ہم آتے ہیں جیسے آپ انٹیس کی اس پوٹل کے اوپر جو پوٹل جائے جائیں گے آپ نے آن لائن اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے یہ سیکنڈ جوگ ہے انٹیس ٹرانسیشن ڈسکوالیفائی کمپنی اس کے ابھی میں ایک جوگ میں پبلش کر چکا ہوں کل اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اس میں اسسسٹنٹ لینڈ میں اور اسی پوٹل کے اوپر کلکٹر ہم جس میں اپلائی کر رہے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے نیسل ٹرانسیشن ڈسپیچ کمپنی کی ایک جوگ ڈسکیشن میں میں یہ دے دوں گا لنک بھی آپ ڈیڑیٹ لنک پر کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں سیم وہی جوگ میں دیکھیں جی تیز تاریخ اس کے لائے دیٹ ہوئی اپلائی کرنے کی اگر آپ اپر تیزمین ڈالوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں یہ میں لنک میں بھی دے دوں گا دیو بولٹی رسسٹنٹ ٹیلی کون میکینکس سب انجنیئر الپریشن اور پٹواری آپ تیسی بھی جوگ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپلائی نو پر کلک کرنا میں اپنے اپنے ایڈیس پر بنے گئی ایک بار میں اس کے سائنہ اٹھوار کر کے آپ کو بتا رہتا ہوں میں نے دیٹیل پہ کک کیا کوڈ آئے گا وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے آپ کی ایمیل یعنی ویریفائیڈ ہو جائے گی پاسورٹ آپ کو اپنی مرضی کا کوئی بھی لکھ سکتے ہیں دے سکتے ہیں اس کے اندر اگری کر کے آپ اس پر سین اپ ہو جائیں تو میں نے الیڈی سین اپ کیا میں اپنے سین اپ ہو جاتا ہوں اس کے اندر یہ میرا ای ڈی کارڈ نمبر پر یہ میرا پاسورٹ ہے جس میں الیڈی لوگن ہو گیا اگر میں لوگن ہوا تو یہ میرے ٹیشپورٹ میرے سامنے آ گیا پروفائل میری ایپ انکمٹیٹ ہے میں نے سب سے جانے پرو Si意و پہ جانا میرا ای ڈی کارڈ نمبر خون اور ای ایمیل ہے باک کی میری ڈیٹıyل انکمٹیٹ ہیں میں نے ڈیٹ پروفائل پہ کلک کیا یہاں کھر آپ اپنی یقینی اپنی سیکمس نے دیا ہے اور اپنی اپنے اپنی اپلوڈ کرنی ہے ڈی کارڈ bart تصورٹ کا تصورٹ جب مختیتہ هي دیا گیا آپ نے اپنی اپلوڈ کرنی ہے اس جگہ پر پھر آپ نے فرس نیم، لاز نیم، اپنا ایڈی کارٹ، فادر نیم، ای میل جو جو جی انفرمیشن ہے آپ کی جو آپ کی ڈسٹرک در مسائل کہاں تھا یہ آسان ہے آپ اس سے کلک کر کے بتا دیجئے گا سویل کر لیجئے آپ بیٹ گروپ کیا ہے آپ کا ایوکیپیشن کیا ہے دلیجن کیا ہے اگر آپ معذور ہیں تو معذور ہوئے گیس کریں ادرائے نو کر دیں اگر آپ کو پیانی ایڈی کارٹ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس آسکار، آپ کو ماشامل دیجئے گا اگر آپ کو پیانی ایڈ کر سینا نیمی انگیجا ہے اگر آپ کو پیانی ایڈ کر دیں اگر کوئی اپ کے پاس ہے تو اگر آپ کو پیانی پڑ رہی ہیں اپنے اپلی obligation دے آپ نے اس لچاندہ اپلی 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 ورازوں کو میکنئے لیگا جیسے آپ اس پر اپلائی کریں گے تو آپ کی جو اپس میں اپلائی ہو جائے گی ہمارے پیج کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی کمنڈ برگ میں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ اونلائن اپلائی کرنے میں کوئی شروع آ رہا تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مینے سے بنائی جاتی ہے ایک انڈلی اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں پیج کو لائک سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ